بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحبہ ہے عرفیہ فہد ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب عرحہ نام کے معنی کیا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عرحہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عرحہ جو لفظ ہے یہ جمع کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس کا واحد وہ رحہ آتا ہے اور رحہ کے معنی عربی زبان کے اندر آتے ہیں چکی کے اسی طریقے سے ایک معنی رحہ کے آتے ہیں ڈال کے تو اس اعتبار سے عرحہ نام کے معنی ہوں گے ڈال اسی طریقے سے ایک معنی اس کے ہوں گے چکی کے تو یہ نام معنی کے اعتبار سے ہم رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی تو نہیں ہے لیکن چونکہ اتنے اچھے معنی نہیں ہے اس لئے نام نہ رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے چونکہ ڈال اسی طریقے سے چکی یہ کوئی معنی نہیں ہے نام کے لئے لفظ بلکل موضوع نہیں ہے مناسب نہیں ہے ہم کو اچھے معنی کا نام رکھنا چاہیے اس لئے اس نام کے بجائے کوئی اچھے معنی والا نام رکھیں ایسی طریقے سے جو نیک خاتین گزری ہیں صحابیات کے ناموں پر نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے زیادہ بائی سے برکت ہے فقط واللہ عالم